بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیکچر میں ہم ایک کانسٹنٹ کی ویڈیو اس طرح ڈیٹرمنٹ کریں گے کہ گیون ویکٹر جنہیں ہیں وہ لینیرلی دیپنڈنٹ ہوں اس کے لیے ہم قویسٹن سال کر رہے ہیں پی نمبر 209 اگزمپل 6 کا ڈیٹرمنٹ کیس ہو دیٹرمنٹ کیس ہو دیٹرمنٹ کیس ہوں دیٹرمنٹ کیس ہوں دیٹرمنٹ کیس ہوں 1 مائنس 1 k مائنس 1 2 k مائنس 4 اور 0 2 2 پلس k مائنس 8 in r cube اور لینیرلی دیپنڈنٹ تو اس کے لیے اب کنسٹنڈر کرتے ہیں لینیر کومبینیشن a 1 مائنس 1 k مائنس 1 پلس b 2 k مائنس 4 پلس c 0 2 پلس k مائنس 8 is equal to 0 لینیر کومبینیشن ہم نے 0 کے برابر رکھ دیا یہ ذہن میں رہے کہ حسابت یہ دیا اس نے یہ بھائے کہ لینیرلی یہ جو ویکٹر جو ہیں لینیرلی ڈیپنڈنٹ ہیں اس کا مطلب ہے کہ a b c میں سے کوئی نان زیرو آئے گا تینوں بھی نان زیرو ہو سکتے ہیں دو بھی ہو سکتے ہیں کم از کم ایک تو نان زیرو ضرور ہوگا تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں a b c جو ہیں یہ سارے کے سارے زیرو نہیں ہوں گے چونکہ ویکٹرز یہ ہیں لینیرلی ڈیپنڈنٹ اس کنڈیشن کے تحت ہم نے ویڈیوز اس کی معلوم کرنی ہے k کی ویڈیوز تو سمپلیفکیشن کرتے ہیں a مائنس a a k مائنس a پلس 2 b b k مائنس 4 b پلس 0 2 c پلس k c مائنس 8 c is equal to 0 اس کے بعد پہلا پہلے میں add ہوگا a پلس 2 b دوسرا دوسرے میں add ہوگا تو کیا جگہ مائنس a پلس b k پلس 2 c پلس k c اور پھر تیسرا تیسرے میں add ہوگا this one a k minus a minus 4 b minus 8 c is equal to 0 finally تین equations بنتی ہیں مار پاس a پلس 2 b is equal to 0 دوسری minus a plus b k plus 2 c plus k یہ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں ہم 2 plus k c 2 plus k c is equal to 0 اور تیسری equation کیا ہے k a minus a minus 4 b minus 8 c is equal to 0 اب یہ مارے پاس جو unknown ہیں وہ a b c اس کو rewrite کر لیں اس system کو یہ آجے گا a plus 2 b plus 0 c is equal to 0 یہاں سے آجے گا minus a plus k b plus k plus 2 c is equal to 0 اور یہ ورہی equation کیا آجے گی k minus 1 a یہاں لکھنے k minus 1 a minus 4 b minus 8 c is equal to 0 یہ پھر system of homogeneous equations آگیا اب یہ کیا ہونے چاہیے کیا تھا بھلا کیا کہ vectors here linearly dependent ہیں vectors linearly dependent ہونے کا مطلب ہے کہ a b c سارے سارے 0 نہیں ہونے چاہیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس system کا جو ہے وہ کیا solution کون سا solution نکل 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 نان zero solution کے لیے کیا ہونا چاہیے determinant zero ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں ہم لکھتے ہیں for non zero solution اس کا determinant ہم zero رکھیں گے یعنی a کا coefficient one minus one k minus one ادھر b کا coefficient two k minus four z کا coefficient zero k plus two اور minus eight it should be equal to zero میں پھر بتاؤ دوبارہ بتاؤں آپ کو کہ اس نے کہا باتا vectors linearly dependent ہیں تو جو linear combination ہم نے zero لیا ہے اس میں abc non zero ہونے چاہیے abc non zero ہونے کا مطلب ہے کہ اس system کا جو solution ہے that should be non zero non trivial solution اور non trivial homogenous system یہ دیا جو ہے اس کا non trivial solution کے لئے determinant that should be equal to zero اب finally اگر ہم determinant اس کو expand کر لیں تو k value نکلائے گی تو one into کیا نکلے گا minus eight k plus four into k plus two پھر minus two eight minus k minus one into k plus two اور zero والا تو فارغ ہو جائے گا بات follow کیا آپ نے one یا جگہ minus eight k minus four plus four into k plus two اور minus two minus one into minus eight plus eight اور یہ آپ اس کو ملٹیپلائی کر دیا اب اس کو simplify کرتے ہیں minus eight k plus four k plus eight اور یہاں پہ minus two یہ کہ بنا eight اس کو multiply کریں k square minus k minus two k square plus k minus two آئے گا شاہد دیکھیں na k k multiply k square k square square ہو گیا k k k k two سے multiply k k k k or minus k plus k k jay go minus two to further simplification میں کیا ہوگا minus four k plus eight minus two eight minus k square minus k plus two is equal to zero to is go further simplify minus six equal to zero k minus three plus two into k minus three is equal to zero یہ 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 سے آپ نے common one لیا نا کیا کیا یہاں پہ k square بھی تھا نا یہاں سے تو k یہ k square لکھے nا k common لیا اب رہ گیا k plus two into k minus three is equal zero تو یہ k ki value جا اور three کیا question تھا کہہ رہا تھا کہ k value معلوم کریں کہ یہ ویکٹر جو linearly dependent ہیں linearly dependent تھے ان کا linear combination zero ہوگا a b c سارے کے سارے zero نہیں ہوگئے a b c سارے کے سارے non zero کے لیے non trivial solution exist کرنا چاہئے اس system کا اس کے لیے determinant zero لانے صحیح ہے determinant کو انہیں solve کر کے value find کر لی ہے hopefully آپ کو سمجھ آگی ہوگی thank you